اس وقت سینئر سیاستدان ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کسی طارف کی مہتاج نہیں ہے سر تینکر سومچ آپ کے وقت کے لیے جی آبر صاحب جی میں مصطفیٰ کھوکر صاحب صرف سیاستدان سینئر نہیں ہے یہ بیریشٹر بھی ہیں تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان سے اس پہ لے لیتا ہوں کہ یہ جو اہمیت ہے کہ ہمارے جو کافی اس وقت ہمیں شکایت ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ ہوا کافی لوگوں نے اور کافی حد تک کئی دفعہ جائز بھی شکایت رہی کہ عدالتیں اگر اپنا حوصلہ کرتی اور فیصلہ کرتی تھی one way or another جو بھی ان کے اوپر تنقید تو پھر اسٹری فیصلہ کرتی وہ لیٹی رہی تو یہ جو کل آ رہا ہے فیصلہ ریویو کے اوپر 1843 کے اپیل کے اوپر تو اس کو آپ اس کا کیا تناظر دیکھتے ہیں کیا اہمیت ہے اس کی آپ کی نظر میں جی شکریہ آمیر بھائی یہ ہم سب کی علم میں ہیں کہ پچھلی اس ملک میں تقریباً دو دہائیوں سے جو judicial activism رہا اس کی اوپر تو تقریباً معاشرے پورے میں consensus ہے کہ یہ unbridled powers ہیں unchecked powers ہیں جو chief justice اور پاکستان enjoy کرتے ہیں اور ان کی اوپر ایک check ہونا چاہیے ہم نے فخار چودری صاحب کے دور میں judicial activism دیکھا اور پھر ہم نے اس judicial activism کی ایسی انتہا دیکھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو اور پاکستان کے ٹیکس پیز کو عوام کو billions of dollars جو تھے وہ جرمانوں میں تیدا کرنے پڑے تو یہ ہمارے معاشرے میں اور legal fraternity میں consensus ہے کہ یہ جو powers ہیں یہ regulate ہونے چاہیے اور یہ regulate ہونے کے بعد پھر اس میں ایک appeal کا بھی حق ہونا چاہیے کیونکہ یہ natural justice کے خلاف ہے کہ آپ ایک شخص کو کیس کی اوپر شو موٹر نوٹس لے کر پیتلا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پاس کوئی اور فورم بچتا نہیں ہے جہاں پر جہا کر وہ اپنی اپنا موقف یا کوئی appeal دوبارہ دائر کر سکے اور عبوراً دیکھنے میں یہ آیا کہ تب سپریم کورٹ کسی معاملے میں نوٹس لے کر اور وہ معاملہ نیچے لورد جوڈیشری کو بیج دیتی ہے تو وہاں پر لورد جوڈیشری میں بھی انصاف نہیں ملتا کہ اوپر سپریم کورٹ اس کی اوپر پہلے یہ یہ کہہ چکی ہے تو اگر ہم نے اس کے contrary view لیا تو اس کے consequences ہوں گے تو therefore i think کہ one eighty four three کی جو powers ہیں وہ regulate ہونے کی اشب ضرورت ہے ہماری legal paternity میں اس کی اوپر consensus ہے اور گورنمنٹ نے جو law pass کیا although اس گورنمنٹ میں بہت سے ایسے laws pass کی ہے جل کی میں قطع حمایت نہیں کرتا جو انسانی حقوق کے خلاف ہے جو fundamental ہمارے rights کے ہے جو chapter ہے constitution کا اس کے خلاف ہے لیکن this law یہ وقت کی ضرورت تھی اور میں سینیٹر سب بالکل آپ سے agree کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا consensus ہے کہ یہ one eighty four three جو ہے اس کا جس طرح سے استعمال ہوتا رہا اور اس کے اندر اپیل کا رائٹ دینا چاہیے miss use کیونکہ اس کا بہت ہوتا رہا ہے ویسے بھی ہونا چاہیے مہر اس کے اوپر جو دو سوال ہے میں آپ کا اس پر فیر چاہتا ہوں ایک کہ جس تنازر میں جب دیا گیا تھا وہاں ایک بدنیتی کا بھی تھوڑا سا شک پڑتا تھا کہ یہ نائنٹی ڈیز کی اس کو رکوانے کے لیے کیا جا رہا ہے دوسرا ایک بحث ہے کہ یہ چیز تو بہت اچھی ہے بالکل ہمارے آپ کے سب کے ایک ہی خیالات ہیں منہ اس کے لیے اینی ترمیم کی ضرورت ہے آپ کا از ای بیریسٹر کیا اس پر بیو ہے دیکھیں یہ بحث اپنی سے بارکار موجود ہے کہ کیا سپریم کورٹ رولز کو انڈر دلو امنٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے لیے آپ کو بانیٹی پورٹری کی جو پاورز ہیں ان کو امنٹ کرنے کے لیے کونسٹیوشنل اچھا اب کونسٹیوشنل امنٹمنٹ اور یہ دونوں جو بیوز ہیں ان کے اپنے اپنے پرپوننٹس بھی ہیں پروز ان کونز بھی ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہر ادارہ اپنی پاورز اپنے ڈومین کے اندر انفرنجمنٹ کے لیے بہت سنسٹیو ہوتا ہے پارلیمنٹ کی ڈومین ہو اس کی کسی کو پرواہ نہیں اور پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر اگر وہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ کسیو جو اڈریس ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا اب کونسٹیوشنل امنٹمنٹ کے لیے جو نمبرز ہیں وہ تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آ پائے اگلی اسیمبلی بھی ایک ہوج پہنچی رہے گی تو کیا ہم اس کے ساتھ کنٹیو کریں اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ رولز کے اندر سپریم کورٹ خود تو ترمیم کرنے کی مجاز ہے وہ کیوں نہیں کرتے اس کے اندر وہ کوئی آگے قدم نہیں بڑھاتے تو یہ سپریم کورٹ کی جو آہ ٹرانسپیرنسی ہے کیسز کی جو فکسیشن ہے اب یہ جو پورا ہمارا پولیٹیکل کرائسز ہے یہ پولیٹیکل کرائسز نہ بنتا سپریم کورٹ دو حصوں میں نہ تقسیم ہوتی اگر یہ آہ ابیٹریری بینچ فکسیشن نہ ہو رہی ہوتی ان تمام پولیٹیکل کرائسز کا حال یہ تھا کہ سپریم کورٹ ایک آہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کی اس جسزہ آپ پوری سپریم کورٹ پر مشتمل ایک بینچ فکیل دے کے اور اس کے جو فیصلے ہوتے وہ سب کے لیے قبل قبول ہوتے یہ ہمارے ہاں ایک آنپورچنٹ اب معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے آہ جیدیشل پولیٹیکس نے بہت زیادہ آہ آہ چیزوں کو آہ اپنے قلبے میں لیا ہے تو اس میں جو لاؤ گورنمنٹ نے پاس کی ہے آہ ایسنگ دو گورنمنٹ آہ آہ ایڈ آہ ان کی ایک فیر پوزیشن ہے اور اس فیر پوزیشن میں آہ سپریم کورٹ کو اپنی ایگو کی پرابیل نہیں بنانی چاہیے اور گورنمنٹ آہ ایڈ آہ ایڈ آہ میں بالکل سینٹر صاحب آپ کے پاس آہ آپ کا ویو لیتا ہوں مگر میں پہلے ویسے تو تمام ناظرین کو سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی پتہ ہی ہے کہ جو سائفر کی جو ایک کانٹروبرسی ہوئی جس کے اردگیرد کافی مہینوں سے جو ہے مدلہ پندرہ سولہ مہینے سے جب سے پی ٹی گورنمنٹ گئی ہے اس کے اوپر بحث چلتی رہی ہے سیاست اس کے اردگیرد رہی تو آج اس کے اندر ایک مزید ایک ڈیویلیپمنٹ ہوئی کہ ایک امریکی جو ہے جلیدے کے اندر اس کے مبینہ کانٹینٹس چھپے کہ یہ کانٹینٹس ہیں تو اس کے بعد پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی فارون آفیس نے اون یا ڈیس اون نہیں اس کو کیا مگر امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ہاں یا نہیں کی مگر انہوں نے یہ کہہ کہ ایک ٹیسٹ آتھنٹیسٹی اس کی اسٹیبلش کر دی کہ اس کے جو مندرجات ہیں اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی مگر اس کے اگر کانٹینٹ اس مبینہ سائفر کے پڑے جائیں تو میرا کم از کم یہ خیال ہے کہ اس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ ایک out of the way جا کے out of line تھے بہت زیادہ سخت الفاظ میں خاص طور پر یہ کہنا کہ اگر یہ vote of confidence کا میں اب ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاق تو پھر یہ آپ کی جو ہے ہم اس کو بھول سکتے ہیں تو میں آپ کا view چاہ رہا ہوں سینیٹر صاحب کہ آپ نے اس کو کس تناظر میں دیکھا ہے کیا کہیں گے آپ پھر بھائی بلا شبہ پاکستان میں بہت بڑی یہ controversy رہی تو پی ٹی آئی نے ایک خاص انداز میں استعمال کرنے کی کوشی ضرور کی ان کا اپنا موقف ہوگا لیکن میں کچھ ایسی چیزوں کا preview ہوں کہ جس کی بنیاد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سائفر کے آنے سے بہت پہلے opposition نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ عدم اعتماد لے کر وہ آئے for example بلاول صاحب نے فروری کے اندر اسلامباد کی طرف لانگ مارچ بھی رہا اور اسلامباد پہنچتے ہی اور اس سے پہلے تمام opposition آپس میں یہ طے کر چکی تھی کہ جیسی وہ اسلامباد پہنچیں گے تو یہاں پر آ کر عدم اعتماد فائل ہوگا جو سائفر ہے وہ تو اس کے سات مارچ کے بعد کا incident ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب خود on record ہے کہ اس میں انہوں نے غالباً دسمبر میں یا نومبر میں جب انہوں نے اپنا statement دیا ایک انٹیویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ opposition عدم اعتماد میرے خلاف تیاری کر رہی ہے تو اس کو عدم اعتماد سے لنک کرنا اس کے اندر میں کوئی خاص کوئی اتنا argument کے اندر جان نہیں محسوس کرتا عمران خان صاحب نے unfortunately اپنے دور حکومت میں آپ اور میں بہت سی ایسی کیوں سے بھی واقف ہیں جو شاید چیزی پر نہیں کہہ جا سکتی لیکن کوئی ایسی foreign government نہیں تھی پاکستان کے دیلینہ دوست نہیں تھے جن کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے برقرار رکھے ہو چاہے وہ امریکنز ہو چاہے وہ یورپینز ہو چاہے وہ مڈلیسٹن کانٹریز ہو حتیٰ کہ ترکی اور ملیشیا جیسے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے ان مچورٹی کی وجہ سے تعلقات کافی خراب کر لیے تھے تو اس کی اوپر sadly پی ٹی آئی has no friends abroad no friends outside پاکستان اور اس کی انہیں ایک ابھی اس محول میں انہیں cost fill کرنی پڑی جائے میں quickly آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ان دو چار لوگوں میں سے تھے کہ پی ٹی آئی کی government کا تو ان کا پھر جو نکالے گئے تو ان کو تو اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا مل گئی یہ مگر پشلے پندرہ مہینوں کے اندر جو ہوا جو issues کے حوالے سے جو controversial legislation کے حوالے سے governance کے حوالے سے اور مہنگائی بلا 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 ایک لمبی list ہے آپ اور دو چار عورتیں میرے ذہن میں جو ہے شاید خاکان اباسی گو کہ انہوں نے government نہیں چھوڑی تھی مگر وہ بھی بڑا دلیری سے بولتے رہے آپ نے تو دلیری سے بولنے کی سزا بھی کٹی کہ آپ نے اپنی party سے تو نہیں سینٹ سے استیفہ دے دیا تو میں اس لیے آپ کے بڑا آپ ان چند لوگوں میں سے جن کا independent ایک view ہے تو آپ یہ پچھلے پندرہ مہینے کی اس کو performance کو کیسے judge کریں گے عامر بھائی شکریہ جو پچھلے پندرہ مہینے گزرے اس کے اندر اس میں no confidence سے پہلے جو opposition کی position تھی جو پی ڈی ایم کا بیانیاں تھا وہ تو پاکستان کے عوام کے سامنے انہوں نے رکھا کہ جی عمران خان صاحب جو جو دور حکومت ہے یہ ایک ہائیبرٹ دور ہے اس میں انسانی حقوق کی بڑی خلاف پرسیاں ہوئی پریس فریڈمز جو ہیں وہ ختم ہوئی political space ختم ہوئی اور ہم اس کے خلاف ہے اور ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کو ہم تبدیل کریں لیکن ہم نے جو پچھلے پندرہ مہینے دیکھے اس میں unfortunately ہم نے وہ سفر دیکھا کہ جس میں ایک ہائیبرٹ حکومت سے ہم ہائیبرٹ 2.0 کی طرف آج اور ان پندرہ مہینوں کے اندر وہی چو چیزیں جو شاید عمران خان صاحب کے دور کے اندر نہیں کی جا سکی تھی وہ بڑی proudly اس دور کے اندر وہ خدمات کی سر انجام دی موسیقی